فقر جو ہمیں کرنا چاہیے یہ فقر اردو زبان والوں کے لیے ہے یہ ایجاز پاکستان بھارت اور کشمیر کے مسلمان بنگلہ دیش کے مسلمان بھی اس میں بافیات تک اب وارز ہو چکے آگے اس پر ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ تو نے ہمیں ان زمینوں میں اس زبان کے ساتھ پیدا کیا کہ جہاں تو نے استاذ سید جواد نکوی جیسی شخصیت اور پیشوائی کی شخصیت کی پیشوائی اور رہبری ہمیں نصیب کی یہ بہت بڑا ایجازے ہمارے لیے آج دیکھیں دنیا میں عربی مسلمان بھی ہیں آج دنیا میں ترکش مسلمان بھی ہیں آج دنیا میں انگلیش سپیکنگ مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اردو سپیکنگ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہے مور دن فائیب ہنڈرڈ ملین اردو سپیکنگ مسلمان دنیا میں ہیں پانسو ملین مسلمان جہاں اردو زبان سمجھتے ہو وہاں عدل کا تقاضی یہ بنتا ہے کہ خدا ایسی قوم کو ایسے ہی رہبر دے اور اللہ نے دیا یہ لطف خدا ہے جس پہ ہمیں فقر کرنا چاہیے کہ خدا بند مدعال نے ایک ایسی نعمت ہمیں دی استاد محترم کی شخصیت نے جو میں ٹائم نہیں اتنا کہ میں فہرستن بیان کروں لیکن خلاصتا کہ جس طرح سے دین کی تبعیم کی ہے کھول کر کے بیان کیا وہی کام جو بنی اسرائیل کے علماء نے ہبرین ہبری اور عیسائی علماء نے کیا تھا کہ دین کے ساتھ کتمان کیا تھا چھپا دیا تھا دین کو مخفی کر دیا تھا دین کو حق کو کتمان کیا تھا کتمان حق تھوڑی سی لا تشتر سمنن کلیلا تھوڑے سی فائدے کے لیے استاد محترم نے ان بتوں کو توڑ دیا ان بتوں کو توڑ کر کے دین کو کھول کر کے بیان کر دیا اور یہی تبعیم تھی جو جا کر کے چوبی ہے ان بنی اسرائیل کے علماء کو جو اس دور کے بنی اسرائیل کے علماء ہیں یہی ان کو کھٹکیے جا کر کہ ہم نے جس طرح سے دین کو اپنے مفاد کے دھانچے میں لاکر کے پیش کیا تھا جس سے نہ ہمیں کچھ اثر ہو نہ آپ کو کوئی اثر ہو آپ اپنی جگہ ہماری عزت احترام اپنی جگہ باقی رہے اس شخصیت نے آ کر کے کھول کر تبعیم کر کے دین کو بیان کر دیا ہر موضوع کو کھول دیا چاہے کربلا ہو چاہے قرآن ہو رسومات ہو انقلاب ہو وحدت ہو سب کچھ کھول کر کے بیان کر دیا پوری طرح سے فقر ہونا چاہیے ہمیں تاریخ تشیعوں میں دیکھ لیں آپ تاریخ تشیعوں میں کسی نے وحدت پہ اتنا کام نہیں کیا ہے جتنا استاد محترم نے کیا اور آج اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے وہی پستی جو میں نے بیان کی کیا پستی ہے وہ کہ اسی شخصیت کے آباؤں اجداد کے نام کو اچھالنا ہو یعنی آپ خود سوچیں ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہو کہ محرم کی ایک مجلس میں کہا تھا استاد محترم نے کہ زہر ابن کین سنی تھا اس پہ اعتراض کیا یہی بنی اسرائیل کے علماء نے کہ جی نہیں خاص کر کے اہل تفرقہ علماء نے کہ جی نے کیسے کہ دیا آپ نے وہ سننی تھے ہاں وہ سننی تھے لیکن جب امام حسین سے ملے تو اس کے بعد شیعہ ہو گئے اب جو پہلے تھا اس کو بھول جاؤ اب جس میدان میں اس کو یاد رکھو اور دوسری طرف یہی علماء یہ میسیج آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور کشمیر میں بھی اب یہ تشویش پیدا کرنے کے لیے ایک نام نہاد وہاں کے رہنما نے اس چیز کو پھیلانا شروع کیا ہے کہ استاد محترم کے والد تو وہابی تھے سننی تھے یہ تو شیعہ ہی نہیں پورے پاکستان کے دو سو ملین اہل سنت کس آئیڈنٹیٹی سے جانتے ہیں استاد محترم رہبر شیعہ رہبر تشیعہ جس کے حوضے میں ازاداری ہوتی ہے جس کے حوضے میں چہدہ معصومین کی ولادت شہادت کے سارے مراسم بنائے جاتے ہیں جہاں پر ولایت فقی کی بات ہوتی ہے جہاں پر ہر جہاں پر نماز تشیعہ کی ہوتی ہے ازان میں علی ان ولی اللہ ہوتا ہے سب کچھ تشیعہ کا ہے لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ آبا و اجاد جو تھے وہ اہل سنت تھے تو پھر زہر ابن قائن کی بات پر ہاتھ کیوں بھپر گئے اتنا اگر آپ کی بات کو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے یہ سب بکواس ہے سب پروپیگنڈا ہے وہ الگ موضوع ہے کہ کیا تھے کیا نہیں بالکل مطمئن رہے پورا شجرہ سید ہے مطمئن رہے لیکن یہ پروپیگنڈا اٹھانے کا مقصد کیا ہے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ یہی امریکہ سے میں نے کہا نا پاکستان سے اٹھ کر کے امریکہ سے گلازت بکنے والا یہ مولوی اس ایشو کو اٹھاتا ہے کیوں آپ کے پاس سارے علمی دلائل ختم ہو گئے ہیں آپ کی ساری علمی باتیں ختم ہو گئی ہیں اب آپ کے پاس کوئی علمی کبھی علمی تردید تو کی نہیں ہے انہوں نے کہ اگر جمعہ کو واجب قرار دیا تو آ کے ثابت کریں آپ سارے دلائل کو رد کریں آپ نے کوئی تردید نہیں کی فطرے کو جن دلائل سے ثابت کیا اس پہ کوئی دلیل نہیں دیا آپ نے زکاة کو جن دلائل سے ثابت کیا اس پہ کوئی تردید کی دلیل نہیں دیا آپ نے حضرت آدم کی بات جب کی اصاب آدم اس پہ کوئی دلیل آپ نے نہیں دی کوئی علمی دلیل آپ نے دی علماء یہ کہتے ہیں مشتہد یہ کہتے ہیں یہ تو دلائل نہیں ہے کوئی علمی دلائل تو دیں آپ تردید تو کریں کچھ بھی نہیں کی صرف گلازت اور بس جب حد سے گھٹیا پن سے نیچے اتر آئے تو کسی کی شخصیت کشی کرنا اس کے مرہومین کا نام لے کریں کتنی پستی ہے یہ یہ پستی تو کربلا میں بھی نہیں ہوئی کربلا میں بھی کسی نے علی کی توہین نہیں کی کربلا میں بھی کسی نے فاطمہ تو زہرہ کی توہین نہیں کی جبکہ جناب فاطمہ کا نام آتا تھا تو یہ رک جاتے تھے یہ تو وہاں بھی نہیں ہوا اور کیوں نہ ہو یہ کام اس دور میں جب امریکہ جاؤ گے تو پھر یہ توقعات تو ہوتی ہے لیکن میں نے کہا دوسری طرف ایک عورت جس نے فقر کیا اس شخصیت پر وہ وہاں سے اٹھ کر کے یہاں آتی ہیں اور کہاں اپنے آٹیکل میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں لیپ ٹاپ لے کر کے گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور ان کو سنتی رہتی تھی کبھی کچن میں کبھی کدھر اور سن سن کر کے بیس ہزار کلومیٹر سے دور اس کے دل میں یہ نور پیدا ہو گیا کیوں؟ کیوں کہ قلب کی پاکیس کی ہے یہ گلیس کلبوں والے ہیں جو اس وقت امریکہ میں بیٹھ کر کے یہ گلازت اگلتے ہیں یہ کم بھی گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے جب ہماری آیتیں نازل ہوتے ہیں تو جن کے دل میں کفر ہوتا ہے اس پر ان کا منفی اثر ہوتا ہے ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ کم چلے گئے لیکن کم میں جا کر بھی ان کے اندر کی گلازت میں اضافہ ہی ہوا تبدیلی نہیں آئی بہتری نہیں آئی جو آج نظر آ رہی ہے آپ کو یعنی یہ گھٹیاپن کی حد ہے کہ جس شخصیت پر فقر کرنا چاہیے آپ کو امریکہ سے بیٹھ کر کے لاہور میں مدرسے کی وسط نظر نہیں آتی ہے کہ کتنے بچے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں آپ کو وہ ہسپتال نظر نہیں آتا ہے جو کتنے مریضوں کو شفا دے رہا ہے آپ کو وہ سکول نظر نہیں آتے جہاں پر پاکیزہ ماحول کے اندر لڑکیوں کو علیدہ تعلیم بچوں کو علیدہ تعلیم ان چیزوں پر آپ کو فقر نہیں ہوتا ہے آپ شخصیت کو جا کر کے صرف شخصیت کشی کے لیے آباؤ اجداد تک پہنچنے لگتے ہو اور ایک عورت کو وہاں سے ہر چیز آ کر کے یہاں دیکھ کر کے سخت گرمی میں کووڈ کے دوران جہاں سفر بہت مشکل ہے وہ تڑک اس کو اٹھا کے وہاں سے یہاں لے آتی ہے یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یہ اس کو اگر سوچے انسان تو یعنی یہ وہ چیز ہے جس پہ انسان رک جاتا ہے کہ ہم کہیں کہیں کوئی فالٹ لائن ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ بیس ہزار کلومیٹر دور کسی کو فقر ہوتا اتنا کہ یہ شخصیت کون ہے میں اس کو جا کر دیکھوں زیارت کروں اور ہم نستیق بیٹھ کر کے اشکالات اٹھاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی